اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ہجاب کی اہمیت اور ہجاب کی افادیت پر جدید تحقیق ہجاب کے متعلق کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے اٹیلین سائنسدہ فرانسسکو ریڈی نے سن 1886 عصوی میں ایک تجربہ کیا اس نے کچھے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اسے اتنا عبالا کہ گوشت کے سبھی جراسیم ختم ہو گئے پھر اس گوشت کو تین بوتلوں میں تقسیم کر دیا پہلی بوتل کا مو کھلا چھوڑ دیا دوسری بوتل کا مو باریک ململ جیسے کپڑے سے باندیا اور تیسری بوتل کا مو پارچہ منٹٹ کاغذ سے باندھا جس سے ہوا بھی اس میں داخل نہ ہو سکے چند ایام کے بعد پہلی بوتل میں جس کا مو کھلا ہوا تھا مکھیوں کے انڈے دینے اور دوسرے جراسیم کے داخل ہونے سے گوشت بدبو دینے لگا دوسری بوتل جس کے مو پر کپڑا بندھا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے جراسیم پیدا ہو گئے مگر تیسری بوتل جس کو پارچہ منٹٹ کاغذ سے باندھا گیا تھا گوشت جیوں کا تیوں بنا رہا اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت تیسری بوتل کی گوشت کی طرح حسن و حیاء کے پردے میں رہے تو اس کے حسن و جمال اور عصمت میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں ہوتی تو آئیے دیکھیں اس زمن میں قرآن الكریم کی کیا ہدایت ہے اور اے نبی مومن عورتوں سے قید ہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگار نہ دکھائیں باوجود اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اڑنیوں کے آچل ڈالے رہیں اور اپنا بناو سنگار غیر محرموں کو نہ دکھائیں یہاں پر اسلام آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے پابندی نہیں لگا رہا سائنسٹیفی کا اعتبار سے ہجاب جسم کی تپش کو کم کرتا ہے میڈیکل ٹیسٹ کے ریزلٹ بتاتے ہیں کہ چالیس ساٹھ فیصد گرمی سر کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے ہجاب چہرے بلکی پورے جسم کو سورٹ سے آنے والی آلٹر وائلٹ کرنوں کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے ہجاب فضا میں موجود جراسیم اور گرد و غبار سے جلد کی حفاظت کرتا ہے چہرے پر ہونٹ انسان کے جسم پر سب سے زیادہ سنسٹیف آرگنس میں سے ایک ہیں یعنی حساس اور پرکشش ازاں ہیں ہوتو میں تقریباً ایک ملین آساب ہیں جن کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹیو میمبرین یعنی حفاظتی جلی نہیں ہوتی فیکس کے مطابق ہوتو کا تعلق جنسی کشش میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے مخاطب ہوتا ہے تو چہرے پر کم اور ہوتو پر زیادہ نظر رکھتا ہے ہوتو کے پرکشش ہونے کی وجہ سے بھی غیر محرموں کے خیالات میں واہیاد قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حفاظتی اقدام کرتے ہوئے ہجاب لازم قرار دیا تاکہ بےہیائی سے بچا جا سکے اور عورت اپنے پروکار کردار کو بلندی پر لے جا سکے با کردار خواتین کے مطالق ڈاکٹر آئیت جعفری نے اپنے مضمون عورت پر تارینہ نظر جو انیس سو چھاسی میں جالون سے سلام و پیام رسالے میں شائع ہوا تھا اس میں لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ عورت کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو ہماری نگاہ مریم جیسی ماں خدیجہ جیسی بیوی فاطمہ جیسی بیٹی زینب جیسی بہن اور رابیہ بسریہ جیسی جانسار خاتون پر جاتی ہے جن کے پاک دامنی پر اسمتِ ملائکہ بھی رشک کرتی ہیں مجھے امید قوی ہے کہ اس نظریے پر ہماری مسلم خواتین ضرور غور کریں گی جہاں تک ہندوستانی آئین کا تعلق ہے تو ہمارے آئین میں ہر قوم کو اپنے مذہبی لباس کو زیبتن کرنے کی پوری اجازت ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص معتریز ہوتا ہے تو وہ غیر جانبدار غیر پڑھا لکا اور جاہل ہے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهُ بِاللَّهُ مجھے امید قوی ہے مجھے امید قوی ہے